عدل قائم کرنے کے لئے اس نے کہا ہے اور ظلم سے سختی سے روکا ہے کہ قریب مت جانا یہاں تک کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیز ایسی ہے جس کو میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے دلیب دلیب یہ حدیث پاک وَعَرَبِ ذَرَّنِ لَغِفَارِيَّ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَانُ وَعَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْسَلَمَ فِي مَا يَرْبِهِ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَحَرَّمْتُهُ عَلَى عِبَادِي فَلَا تَظَالَمُ کُلُّ بَنِي آدَمَ يُخْتِو بِاللَّيْلِ وَالنَّهَرِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُنِ فَاَقْفِرُ لَهُ وَلَا اُبَالِي رواہ تَعَالِسِی کی مسنا دی جو پہلی روایت کی وہ مسنا دہمت کی ہے اور یہ روایت مسنا دہمت کی ہے جو حدیثِ قُدْسی ہے حضرتِ عبو ذرقفاری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے کہ اللہ فرماتا ہے یعنی حدیث حدیثِ قُدْسی ہے اگر صندت صحابی پر رکھ جائے حدیثِ موقع صحابی کے بعد آگے تک نبی تک چلی جائے حدیث حدیثِ موقع اور نبی جب یہ کہے کہ اللہ فرماتا ہے تو حدیث حدیثِ قدسی ہے اور ایک بات یہاں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں میں ایک بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں کہ آدمی ایک ہے گفتگو عربی زبان میں کر رہا ہے بہت غور سے سنو شخصیت اے گئے آدمی اے گئے اور ایک ہی زبان میں گفتگو کر رہا ہے عربی میں لیکن جب قرآن پیش کرتا ہے تو اس کا اسلوبہ الگ ہوتا ہے حدیث پیش کرتا ہے اپنی اپنے الفاظ حدیث جس کو بولتے ہیں حدیثِ نبی اس کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے اور جب حدیثِ قدسی پیش کرتا ہے تو اس کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے یہ دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں اس لیے کہ ایک ہی آدمی تین طریقے سے تین اسلوب میں نہیں بول سکتا جبکہ اس کی زبان صرف عربی ہے لیکن اسالی و الگ الگ ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے اس لیے کہ بات ایک تین طریقے سے بولتا ہے قرآن بولے گا تو قرآن اس انداز سے تو چیلنج کر دیا گیا ہے کہ ایک آیت کے ایک جملہ بنا کر لے ہو نہیں بنا سکتے تھے تو قرآن کا انداز جب اختیار کرتا ہے تو بالکل الگ اسلوب ہو جاتا ہے اور جب اپنی بات کرتا ہے اللہ کی طرف سے جب اللہ کی طرف سے معنی ہوتا ہے نبی کی طرف سے الفاظ ہوتے ہیں تو اس کا اسلوب الگ ہو جاتا ہے اور جب حدیثِ قدسی کہ اللہ فرماتا ہے اس کا لب و لہجہ الگ آدمی ایک اسلوب تین ہیں پتہ یہ چلا اور زبان ایک ہے اسلوب تین ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھنکتا ہے اچھا تو حضرت ابود رکفاری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاید فرماتا ہے نبی فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کیا حرمت الظلمہ علا نفسی میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے تو و حرمت حلائبادی میں نے اپنے تمام بندوں کے اوپر ظلم کو حرام کر دیا فلا تظالم تین باتیں کہیں گے میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے اور پھر یہ کہا میں نے اپنے بندوں کے اوپر جو اپنے لئے حرام قرار دیا وہ چیز بندوں کو اوپر بھی حرام قرار دے دیا ظلم تمہارے لیا اور پھر حکم دے رہا ہے فلا تظالم ہو یہ تیسری تعقید ہے کہ حرام میں نے اپنے اوپر کر لیا تمہارے اوپر کر دیا فلا تظالم ہوئے تیسری تاقید ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اس سے عدل کی اہمیت اور ظلم کی قباہت اور شنات معلوم ہوتی ہے تو ہمیں ہاں زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں ہمیشہ عدل سے کام لینا چاہیے ہمیں 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 چاہیے